جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے العدب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے ایک صحابی نے کہہ دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئتا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتا بلکہ کہہ کے اکیلا جو اللہ چاہے اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں اللہ کی عطاہ سے ہی مان رہا ہوں اور غیر مستقل بھی ذات یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہیں ان صوفیوں نے ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ میں ذالی کوئی فطور نہیں تھا آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحتا جو اکیلا اللہ چاہے یہاں پر آپ نے وہاں ہے واللہ ورسول عالم لیکن یہاں پر کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے تقوینی امور تقدیر کے اور آپ دیکھ لیں ہماری پسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث اندازہ کریں اور لوگ اکثر دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نعوذ باللہ من ذالک اس سے بڑا کوئی گستا کے رسول نہیں ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے سن نبی دعوت اور سن ابن باجہ میں سیدیس ہے ایک صحابی ہیرہ نامی جگہ سے آئے کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے کہا اٹھ سر تھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے تو آپ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا یہ اجتہاد ہوتا ہے نا قیاس کرنا اس بات پر قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور عجمہ کے خلاف نہ ہو ورنہ اٹھا کے پرے پھیکا جائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں بتا ان کو بھی پتا تھا قبر پر سجدہ نہیں تو آپ نے فرما بھی مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کروں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے یہ حدیث آخری حصہ بس مشہور ہے اور یہ جناب خامد راگ لابتے رہتے ہیں بیویوں پھر بھی گل کو نہیں مندیا اور میں نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ بات کی اس نے کہا یہ الفاظ پر غور کریں اس میں ہے کہ اگر جائے سمجھتا تو جائے تو نہیں سمجھا میں کہا اچھا میں مرحبارک ہو گیا تو بھائی میرے یہ ترغیب دلانے کے لیے جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواق کا حکم دے دیتا اس کا یہ ذرنی نکالے جائے گا کہ مسواق ضروری نہیں ہے اس کا ملکہ مسواق کی جائے اسی طریقے سے وہاں پہ بھی خامند کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ یہ بات یاد رکھیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے اس سے بھی خطرناک چیز میں آپ کو حیران کون بات بتاؤں میں کام اٹھا جب میں نے یہ حدیث پڑی صحیح مسلم ہے مجھے نمبر بھی یاد ہے دوہزار دس نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر ایک صحابی حضور کے سامنے تقریر کر رہے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کمیاب ہوا اور بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوا اور ساتھ ہی اس نے کہا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو وہ تو گمراہ ہو گیا آپ صل اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِقْسَ الْخَتِيبُ عَنْتَ کتنا برا خطیب ہے وہ تو تو نے یہ کیوں کہا وَمَنْ يَعْسِهِمَا تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی واللہ گرائمر کی روز سے اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس جملے میں کون سا شرک ہے بتائیں مجھے لٹریچر کے پوائنٹ آف یو سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی نہیں ہے لیکن میرے امام امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر درجہ کس درجہ میں توحید کے معاملے میں سنسٹیف تھے حساس تھے بِعْسَ الْخَتِيبُ أَنْتَ کتنا برا خطیب ہے تو قُل مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضُلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یا فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اب وہ کہا لعدہ کرو یہ نہ کوئی ان دونوں انہوں نے نہیں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ ان سے تو آپ گمان میں نہیں کر سکتے وہ خدا کا نظریہ رکھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اب یہ حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں لیکن ٹونیوں کو نہیں پتا کیونکہ سننی بنیں گے بکش سننی بنیں گے تو پتا چلے گا اچھا اس کا ایک طریق ابودعود میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں قُم اِذْحَبْ اُٹھو ارزا سے دفع ہو جا اپنی شکل مجھ سے دور کر دیں یہ آپ حالانکہ آپ اخلاق کے بڑے بلم درجے کے اوپر فائز دیں لیکن یہاں آپ کو برداشت نہیں ہوا آپ نے اس کو وہاں سے کہا ایس ٹام دے اپنی بوتھی ہے تو میں نے تو دور کر دیں یہ تو گل کیوں کی تھی اپنی شکل یہاں سے لے کے غائب ہو جا تو یہ یہاں پر جناب وہ جناب شیر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ اور پھر حدیث شفاعت کے ساتھ اسے لیڑ کریں خدا کے لیے شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں تو یقین کریں کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال کے بار پھینک دیں جو لوگ اس قسم سے خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ایک اورگینک ہول ہے ان کی دعوت ایک ہے ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں اللہ کے مبود صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے گا دھونس کے ساتھ تو نہیں کریں گے ناؤدب اللہ حدیث شفاعت میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88B وہ انہیں دو گھنٹے کا جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں